بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دسکس کریں گے پری ایرسٹ بیل کے مطلق فور نائٹی ایٹ سی آر پی سی کے مطلق آج ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کوشش کروں گا کہ آج پری تیسٹ کے مطلق جتنے بھی اس میں ٹاپکس ہیں وہ مین ٹاپکس سارے ہم کور کر لیں تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پاس دو سٹیجز ہوتی ہیں مینلی بیل کے حوالے سے جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بیل کی کافی سارے اقسام ہیں لیکن وہ دو سٹیجز کے حوالے سے سمٹائمز لوگ آتے ہیں جی کہ آپ کے پاس پری ایرسٹ بیل کے لیے پری ایرسٹ بیل اس صورت میں جب وہ ایرسٹ نہیں ہوا ہوتا ملزم آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں لوگ اسی طرح آفٹر ایرسٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں تو پری ایرسٹ ڈسکس ہوئی ہے فور نائٹی ایٹ سی آر پی سی میں جس میں ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں پری ایرسٹ کے مطلق دیکھنے میں یہ آیا کہ ہمارے نئے وکلا جو ہیں وہ ایک بہت بڑی گلتی کرتے ہیں کہ وہ پری ایرسٹ میں جاتے ہیں جا کے آرکیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں آفٹر ایرسٹ کے مطلق آفٹر جو پری ایرسٹ ہے اور آفٹر ایرسٹ ہے ان دونوں کا سکوپ بلکل الگ لگ ہے دونوں میں سے دونوں کے گراؤنڈز جو ہیں وہ بلکل الگ لگ ہیں پری ایرسٹ میں جو ہے وہ صرف دو گراؤنڈز آنریبل ججز آپ سے پوچھتے ہیں دو گراؤنڈز کوٹ کو ریکوائیڈ ہوتے ہیں آپ کو بیل دینے کے لیے اور وہ سب سے بڑا گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ میل افائیڈی ان دی پارٹ اف کمپلینٹ اور میل افائیڈی ان دی پارٹ اف پولیس ہوتی ہے کسی طرح الٹیویئر موٹیو ہوتا ہے یہ دو مین گراؤنڈز ہوتے ہیں جن کو آنریبل کوٹس دیکھتی ہیں اور اسی پہ سوال کرتی ہیں اب اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہاں پہ ہم جاتے تو پریریسٹ بیل کے لیے لیکن آرگومنٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ گراؤنڈز جو پریریسٹ کے گراؤنڈ ہیں ہی نہیں ہم ان گراؤنڈز کو دیکھتے ہیں تو میں نے آج جو آپ کو اسسٹ کرنا ہے اپنے تمام کلیگز کو وہ یہ ہے کہ ہمیں جب ہم جا رہے ہیں پریریسٹ کے مطلق جب ہم پوستریسٹ بیل کے مطلق ڈسکس کریں گے آ رہا ہوں صرف پریریسٹ کے حوالے سے تو پریریسٹ کے حوالے سے جب بھی یاد رکھیں آپ کورٹ میں آپ کے پاس ایف ایار آتی ہے ایف ایار میں آپ نے فائنڈ آؤڈ کرنی ہے ملہ فائیڈی ان دی پارٹ آف پولیس اور ملہ فائیڈی ان دی پارٹ آف کمپلینٹ اور الٹیریئر موٹف کو آپ نے اس میں فائنڈ آؤڈ کرنا ہے اب وہ کیسے کرے گا کیسے پتا چلے گا کہ کیا ملہ فائیڈی اور ملہ فائیڈی کو فائنڈ آؤڈ کیسے کرنا ہے آج ہم صرف اسی پہ سپیسیفکلی ہم اسی پہ بات کریں گے اب دیکھیں جب بھی آپ کے پاس پریریسٹ میں ایشو آتا ہے جب بھی آپ کو سب سے پہلے ایف ایار دیکھنی ہوتی ہے اس کے لئے آپ اگر بہتر ہوگا کہ سب دوست وہ جو ہمارے یوٹیوب پہ ہمارے چینل پہ ایک لیکچر ہے کہ ایف ایار پڑھی کیسے جائے آپ اس کو دیکھ لیں گے وہ ڈیٹیل لیکچر ہے ایف ایار کے پڑھنے سے مطلق ای ہوپ کہ جب وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ایف ایار کے پڑھنے میں کبھی دکت نہیں آئی گی اب اس کے بعد جب ایف ایار آپ کے سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کون سا سیکشن آف لاؤ اس میں لگا ہے کہ کس افینس کے تحت ان کے اگینسٹ ایف ایار ہوئی ہے سب سے پہلے جو دیکھنی کی بات ہوتی ہے وہ یہ ہے اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو دو طرح کے افینسز نظر آئیں گے ایک بیلیبل اور ایک نون بیلیبل تو جہاں پہ بیلیبل افینسز ہوں گے وہ آپ ان کو الگ کر لیں گے اور الگ کر کے بیلیبل افینسز میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بیل ایزا میٹر آف رائٹ دی جاتی ہے جہاں پہ بیل میٹر آف رائٹ ہوتی ہے وہاں پہ فردر اس کو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے کہ کن صورتوں میں بیلیبل افینسز میں بھی بیل خارج کی جا سکتی ہے لیکن وہ ایکسیپشن ہے وہاں پہ ابھی اس کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں ہم صرف جائیں گے ابھی میل اف آئیڈی کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے الٹیریر موٹف کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بیل کے متعلق کے سیکشن آف لا میں سے بیلیبل سیکشنز کو لگ کر کے باقی جو بچیں گے وہ نون بیلیبل افینسز جو اس میں ہوں گے کسی بھی اف آئی آر میں ایک سے زائد افینسز بھی ہو سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ جب دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد جو سیکنڈ آئیلیمنٹ آپ کو دیکھنا ہوگا وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں رول آپ کو کیا اٹریبیوٹڈ ہے کیا جو سیکشن لگا ہے وہ آپ پہ اٹریکٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو آنریبل کورٹ کو آپ وہاں پہ مینلی سب سے پہلے دیکھیں بتائیں گے وہاں پہ آپ نے دیکھیں صرف پڑنا نہیں ہے یا کوئی انسٹانس لینا نہیں ہے بلکہ آپ نے جو اپنا دیفنس لیا ہے اس دیفنس کو پروو کرنا ہے وہاں پہ آپ نے وہاں پہ اس کو ثبوت کے ساتھ آپ نے پروائیڈ کرنا ہے آنریبل کورٹ کو کہ آپ نے وہاں پہ اپنے ریکارڈ کے ساتھ آپ کے پاس جو اویلیبل داکومنٹس ہیں جو اویلیبل ریکارڈ ہے اس ریکارڈ کے مطابق آپ نے کوٹ کو سیٹسفائیڈ کرنا ہے کہ آپ آپ کا یہ گراؤنڈ جو بھی آپ نے دیا ہے وہ اس گراؤنڈ کو آپ کا یہ ڈاکومنٹ سپورٹ کر رہا ہے صرف یہ کہہ دینا کہ جی میلا فائیڈی ان دی پارٹ آف پولیس ہے میلا فائیڈی ان دی پارٹ آف کمپلینٹ ہے یہ الٹیویر موٹر ہے کبھی بھی آپ کو بیل نہیں ملے گی تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ دیکھیں گے پہلا میں نے آپ کو جو بتایا وہ یہ بتایا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں بیلیبل افینسز کون سے اور نون بیلیبل افینسز کون سے پھر اس کے بعد میں نے سیکنڈ جو بات آپ کو آسسٹ کرنے کی کوشش کی وہ بڑی سمپل ہے وہ سمپل یہی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا جو افینس وہاں پہ نون بیلیبل ہیں اس میں سے آپ پہ جو الیگیشن ہے ایف آئی آر میں وہ الیگیشن کیا آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے پرائیما فشائی کونیکٹ کرتا ہے یا نہیں یعنی کہ آپ نے سیکنڈ چیز یہ دیکھنی ہے کہ ایف آئی آر کو پڑھ کے کہ کیا پرائیما فشائی ایف آئی آر کی جو ورڈنگ ہے اس سے وہ افینس میڈ آؤٹ ہو رہا ہے اگر وہ افینس میڈ آؤٹ اس کی ورڈنگ سے ہو رہا ہے تو کیا وہ افینس آپ کو اٹریبیوٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا سپوز تین سو چوبیس کی ایف آئی آر ہے تھری تھری سیون کی اس میں انجریز بھی لگی ہوئی ہیں ساتھ اور اسی طرح پانچ سو چھے ٹو بھی ہے پانچ سو چھے بھی ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ پہ اس میں یعنی کافی سارے اس میں دیگر کیوز بھی ہیں تو آپ کا رول کیا ہے تو آپ اپنے جب نوٹس بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ نوٹس میں ہر ملزم کا رول الگ الگ لکھ لیں گے اپنے پاس جب آپ کے اپنے نوٹس میں ہر ملزم کا رول الگ الگ ہوگا لکھا ہوا تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ بیسیکلی مین افینس کس کو اٹریبیوٹڈ ہے پری ریسٹ بیل کے حوالے سے جو ایک بہت اہم بات ہے وہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس کی بیل کس سٹیج پہ لگانی ہے یاد رکھیں جتنے بھی اگر ایک سے زائد آپ کے پاس ایکیوز تشریف لا رہے ہیں تو دیکھیں کہ ان میں سے کم از کم رول کس کا ہے منیم اٹریبیوشن کس کی ہے کس پہ بیلیبل بنیں تاکہ آپ پھر دیکھیں گے کہ آپ یہ یہاں یہاں سے آپ کی وقالت کا امتحان آپ کے پروڈنڈ مائنڈ کا امتحان یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے سپوس ایک بیل ہے جس میں چار سے پانچ لوگ آپ ایک ایف ایار میں انوالو ہیں چار سے پانچ لوگوں میں سے آپ دیکھیں گے کہ سب سے کم رول کس کا ہے تو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ پہلے آپ ان لوگوں کی بیل لگائیں ان لوگوں کی پری ریسٹ لگائیں اور ان سے اگر آپ کو کوئی فائدہ ہو تو وہ بھی آپ کو آپ جائیں گے آپ دیکھیں کہ رول آف کنسسٹنسی جو ہوتا ہے اس کی طرف آپ کیس کو لے کے جائیں گے رول آف کنسسٹنسی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سیمیلر نیچر کا رول ہوگا تب جا کے آپ کو رول آف کنسسٹنسی کی دیفینیشن میں آپ فال کریں گے لیکن وہ ساتھ ساتھ جب آپ جائیں گے تین چار لوگوں کو پری ریسٹ اگر وہاں سے مل جاتی ہے تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی وہ کیونکہ کیس پہ ایفیکٹ کریں گی یہ ساری چیزیں تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے اپنے ملزم کی بیل اس ٹیج پہ لگانی بھی ہے کے نہیں لگانی گا یاد رکھیں ہمیشہ ہمارے پاس جتنے لوگ آتے ہیں بڑا آنیسٹ مشورہ دیں آنیسٹ ایڈوائز دیں وہ آنیسٹ ایڈوائز کی صورت میں دیں گے جب آپ کو ایفی آر کا پتہ ہوگا جب آپ کو ہر ایک کے رول کا پتہ ہوگا کہ اس میں کس کے ذمہ کیا رول ہے آپ بیٹھیں گے بیٹھ کے اس کو پڑھیں گے ایفی آر کو اس کے نوٹس بنائیں گے اس میں سے ہر ایک کا رول الگ کریں گے تو اپنے کلائنٹ کو بتائیں جی اس میں فلان کے ذمہ یہ اٹریبیوشن ہے تو فلان کی بیل ہو جائے گی اور فلان کی بیل نہیں ہو گی ہمیں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو صرف کور کرنے کے لئے یہ کہتے ہیں جی کہ بیل ہو جائے گی تو جن کے ذمہ بیل ہونا بنتی ہے ان کا بتائیں جن کے ذمہ نہیں بنتی نہ بتائیں ہمیشہ یاد رکھیں آنیسٹ مشورہ آپ جب پروائیڈ کریں گے اپنے کلائنٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس کتنے کلائنٹس آتے ہیں ہم انہیں یہ بتا دیتے ہیں جی کہ آپ کی بیل یہاں سے نہیں ہونی یا آپ کی بیل ہائے کورٹ سے ہی ہونی جب بھی یاد رکھیں ایسی سٹیج جہاں پہ بھی آتی ہے وہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آنسٹ ایڈوائز کریں ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جب ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی بیل نہیں بنتی اور آپ کو آنربل کورٹس بیل نہیں دیں گی تو وہ یہاں سے ناراض ہو کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں فلان وقیل لو کہہ رہا تھا جی کہ بیل ہو جائے گی اب یہاں سے اٹھ جاتے ہیں وہ جاتے ہیں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے جتنی تیزی سے وہ جاتے ہیں اتنی تیزی سے پھر وہ واپس آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہیں بھی نہیں جاتے کیونکہ ہمارے آفیس کا اصول ہے کہ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ سپوز نہیں بنتا تو نہیں بنتا اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ باقی وقلہ اکثر وقلانہ انہیں یہ سبز باگ دکھائے ہوتے ہیں کہ بیل ہو جائے گی تو جب ان کے پاس جاتے ہیں اور جو باتیں ہم اسے بتا چکے ہوتے ہیں اسے ایکسپلین کریں کہ کیوں بیل نہیں ہوں تو جب ریزلٹ وہی نکلتا ہے تو پھر اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ آنیسٹ ایڈوائز کرے گا فور ڈی ٹائم بینگ آپ کو لاؤس ہوگا اس میں آپ کو نقصان ہوگا جو آنیسٹ ایڈوائز دینے سے لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ یہ آپ کا فور لائف ٹائم آپ کا ٹرسٹ بحال ہو جائے گا وقتی طور پر اگر ایسی بات ہے اور آپ بے شکت سٹیٹ اوے انہیں کہیں جی کہ میں یہ بیل اس طرح نہیں دائر کروں گا اور یاد رکھیں کہ کامیاب وکیل پروفیشنل وکیل وہ ہے کہ جو خود یہ فیصلہ کرے کہ کیا اس نے کلائنٹ کا کیس لینا ہے یا نہیں لینا کلائنٹ کو یہ الاؤ نہ کرے کلائنٹ آنیرپل کلائنٹ جو موسیس کلائنٹ ہوتے ہیں ان کی چوائس ہے کہ وہ آئیں ہمارے تک لیکن ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ ان کا کیس بنتا ہے کیا یہ میرٹ پہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں سب سے پہلا چک تو ایک پروفیشنل وکیل نے خود ہو کیس کسی کا تو انہیں ایڈوائز کریں کہ آپ کا کیس بنتا اور ان کا کیس لیں کلائنٹ کو کبھی یہ ڈیسائیڈ نہ کرنے دیں اس نے آپ کا کیس لینا ہے اس نے آپ کو کیس دینا ہے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا کہ کیا یہ کیس آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا فیس سیٹلمنٹ کی بات تو بہت بات کیا تھی ہے تو پری ایریس کے حوالے سے میں بڑا ضروری تھا یہ چیز آپ کو بتانا کہ ہمیشہ اس میں بائفرکیشن کریں رول کے حوالے سے ہر ایکیوز کی رول کے حوالے سے اس کو اٹریبویشن کے حوالے سے کہ کیا پری ایریسائی کنیکٹ ہوتی ہے آپ نے آنربل کورڈ کو سب سے پہلے جو اسسٹ کرنی ہے بات وہ کرنی ہے کہ پری ایریسائی یہ کیس میڈ آؤٹ نہیں ہوتا یہ کیس میرے گینس جو الیگیشن ہے وہ بنتا ہی نہیں تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اچھا اب میں کیونکہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں صرف فائنڈ آؤٹ کرنے کے میلہ بھائیڈی ہمیں کیسے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں تو اس میں ایف ای آر کا دیکھیں رولز آگئے آپ کے کہ کس کا کیا رول ہے پھر اس رول کے مطابق اس کی بیل لگائیں اور کوشش کریں کہ جب آپ پوری پیاری کے ساتھ پورے نوٹس کے ساتھ جاتے ہیں آپ تو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہو کہ ہم جب جاتے ہیں تو آنربل ججز بڑا اٹینٹیو ہو کے سنتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں آنربل کورٹ کی اٹینشن لینے کے دو ہی طریقے ہیں جو میں نے یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑے نامی کرامی مشہور ہو جائیں یا سیاسی لیڈر بن جائیں آپ بار کے عددار ہوں آپ جائیں گے تو آنربل کورٹ آپ کو رسپیکٹ دے گی آپ کو سنے گی آپ کا نام اتنا بڑا بن گیا ہوگا سنے گی دوسرا طریقہ صرف ایک ہوتا ہے اور جو جس کا مجھے بڑا فائدہ ملا آج ہے آپ پروپر پریپریشن کے ساتھ جائیں کورٹ جو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہے وہ آپ کورٹ کو اسسٹ کریں آپ کورٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں آپ کورٹ کو اس کی ججمنٹ لکھانے میں اس کو آرڈر لکھانے میں فیسیلیٹیٹ کریں تو کیوں آپ کو رسپیکٹ نہیں دی جائے گی میں نے الحمدللہ دیکھا کہ ہماری ادھر سائٹ پہ بڑے سینئر لائیرز بڑے رسپیکٹیبل لائیرز ہوئے ہیں لیکن آنربل کورٹ نے جو پروٹوکول ہمیں دیا ہے آپ لوگ بھی یہ فیل کرتے ہوں گے کہ جو پروٹوکول ہمارے آفیس کو ملتا ہے کورٹ کی طرف سے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آنربل کورٹ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں کوئی لمبی سٹوری نہیں سناتے اور فضول میں کورٹ کا ٹائم ضائع بالکل نہیں کرتے اور ہمارے لیے حلوہ بنا گے پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں جو پورے کیس کو وہ کیسے ہوگا میں آج اسی پر اسسٹ کرنا چاہوں گا آپ کو کہ ایون پری ایرسٹ بیل جو بیسک ہوتی ہے کیس کی کسی بیس ہوتی ہے اس کو آپ نے پیار کر کے کیسے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جب آپ ایک بات جاد رکھیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آنربل کورٹ کے پاس رش ہوتی ہے اور نیچے ٹرائل کورٹس میں جو لور کورٹس ہیں وہاں پہ تو آپ کو بڑا موقع ملتا ہے خرید ایس جب آپ موگ کرتے ہیں آنربل سیشنز کورٹ میں ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کو بڑا ٹائم دیتے ہیں لیکن ٹائم کب دیتے ہیں جب وہ انٹرسٹ آنربل کورٹ کا ڈبلپ ہوتا ہے وہ سوالات پوچھتے ہیں یاد رکھیں کامیاب وکیل اچھا وکیل پروفیشنل وکیل وہ ہے جو یہ گلپی کبھی بھی نہ کرے کہ جب کورٹ اس سے سوال پوچھے تو وہ کہے جی ٹھہریں پہلے میں آپ کو میری یہ بات سن لیں اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ نہیں ہمیں کورٹ کو فالو کرنا ہے جیسی ہونربل کورٹ کو اس سوال پوچھے ان کے سوال کا سب سے پہلے جواب دیں اور ان کے سوال کا جواب آپ کیسے دیں گے وہ اس وقت دیں گے جب آپ کی پرپریشن مکمل ہوگی ٹھیک ہے آپ کی تیاری مکمل ہے آپ کے نوٹس بنے ہو ہیں تو جیسی ہونربل کورٹ ہونربل کورٹ نے وہ باٹم لائنگ وہ بون اف کنٹینشن وہاں سے نکال نہیں ہوتی ہے جہاں پہ ہونربل کورٹ فسی ہوئی ہے اور وہاں سے انہوں نے ایک ہی پوائنٹ ہے دو پوائنٹ ہے دس پوائنٹ ہے جتنے بھی ہیں اگر وہاں سے وہ کوئی سوال پوچھتے ہیں اگر آپ ان کا سوال کا جواب دے دیں گے تو وہ آگے آپ کے ساتھ ہونربل کورٹ چلے گی اگر نہیں دیں گے تو ہونربل کورٹ آپ کے ساتھ کبھی بن چلے گی تو پری ریسٹ میں آفٹر ریسٹ میں بھی لیکن پری ریسٹ میں آپ نے اپنے آپ کو کنفائن کرنا ہے الٹیریئر موٹیب تک میلہ فائیڈی تک اور اس کو میں اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو تین چار چیزیں ڈسکس کی اس کے بعد جو ایک اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ میلہ فائیڈی کہاں کہاں سے نکالنی ہے تو ایک اہم فیکٹر ہے ڈیلے کا لی ہے الگ سے ڈیلے پہ ہماری ویڈیو موجود ہے وہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں گے تو آپ کو ڈیلے کبھی فائنڈ آؤٹ کرنے میں پرابلم نہیں ہوگا کیونکہ ابھی میں صرف پری ریسٹ بیل کی حد تک اپنے آپ کو کنفائن کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم اس کو تھوڑے وقت میں اس ٹاپک کو کور کر لیں اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو جب بھی ٹائم ملے تو آپ جو ہمارے یوٹیوب چینل ہے اس پہ سے ڈیلے کے متعلق وہ ویڈیو دیکھیں آپ کو ڈیلے کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں کبھی ایشو نہیں ہوگا تو ڈیلے جو ہے بیسیکلی کنسلٹیشن اور ڈیو ڈیلیبریشن کی طرف لے کے جاتا ہے کیس کو یعنی میں آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہوتا ایف ایار کی بڑی ویلیو ہے کریمنل پروسیڈنگ میں پرامٹی لارج ایف ایار جو ہوتی ہے وہ حقیقت سے قریب ترین ہوتی ہے تو جتنا ڈیلے اس میں آتا جاتا ہے اتنی کنسلٹیشن ڈیلیبریشن اتنا صلاح مشورہ آپس میں شروع ہو جاتا ہے اور صلاح مشورہ کے بعد یہ لوگوں کو جتنا یہ اس طرف جائے گا جتنا ڈیلے ہوگا وہ ثابت کرے گا کہ انہوں نے ان بیٹمن کیس بنایا ہے اپنا کیس میڈ آؤٹ کیا ہے یا پارٹیز کو انوالو کیا ہے تو ڈیلے کا میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیلے کس کی صورت میں ہوتا ہے ابھی میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں ڈیلے کی طرف نہیں جانا چاہا رہا اس لیے نہیں جانا چاہا رہا کہ وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو ڈیلے میں ہوتا یہ سپوسٹ انٹرسی ڈسٹنس بیٹون دی پلیس آف اکرنس اور ہسپٹل یہ اگر دونوں دونوں صورت میں جیسے کہ کچھ ہرڈ کا کیس ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہسپٹل جائیں گے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہر تھانے میں ہر ہسپٹل میں ڈسک لگے ہوئے ہیں جو متعلقہ پولیس کو بلوا لیتے ہیں تو ہمیں ہسپٹل جانا ہوتا ہے اور بعض کا انجریز کی ایسی سٹویشن ہوتی ہے کہ وہ کنڈیشن میں کئی اور نہیں لے کے جائے جا سکتا سپوسٹ پنڈی کچیری میں ایک بکوہ ہو گیا کہ کچیری چوک کے پاس ایک حادثہ ہو گیا کچیری سے سیول ہسپٹل یا سینٹر بی بی ایچ ہسپٹل کا ڈسٹنس ہے ٹوٹل بارہ سے پندرہ منٹ کا جو کہ ڈھائی سے تین کلومیٹر کا بنتا ہے ایک بندے کو فائر لگ گیا کچیری چوک کے پاس یہ ہمارے پاس باہر جو کچیری ہے یہاں ایک فائر ایک بندے کو لگ گیا فائر اسے لگا اس کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو گی اب نیچنل کیا بات ہے کہ وہ فوری طور پہ لوگ وان وان ٹو اسے بٹھائے گا اور بٹھا کے اسے فوراں ہسپٹل شیفٹ کرے گا اب آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ وہ پہنچا کتنے بجے یہاں پہ سپوس وکوہ ہوا یارہ بج کے بارہ بج کے پچیس منٹ پہ وکوہ ہوتا ہے تو نیچنل بات ہے کہ ہسپٹل پہنچنے میں انہیں کتنا ٹائم لگے گا پندرہ بیس منٹ آدھا کھنٹہ لگی ایمبولنس میں جائے گا تو اور جلدی جائے گا لیکن وہاں وہ دو گھنٹے کے بعد پہنچ رہا ہے اب دو گھنٹے کے دوران ڈیفنیٹلی اس پہ جو یہ دو انٹرسی یہ ٹائم گزرا ہے ان دو گھنٹے کے دوران ڈیفنیٹلی کوئی نہ کوئی ایسا وکوہ ایسے معاملات ہوئے ہوں گے اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہوگی کوئی اس طرح کے ایشوز ہوں گے کہ جو ایشوز اسے جو اس طرح کے ایشوز ہوں گے اگر زیادہ ٹائم لگ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہ چوٹ لگنے کے بعد یہ آپ اس میں سلام ایشوزہ کرتے رہے ہیں لوگوں کو انوال کرتے رہے ہیں اس میں ایک اور بڑا ایمپورٹنٹ آسپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ جب ایمل سی دیکھتے ہیں تو ایمل سی کے اوپر نا لکھا ہوتا ہے کہ ٹائم آف رائیول آف اسپیٹل پھر دوسرا نیچے لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتنی ڈوریشن کا انجری کی ڈوریشن کیا ہے تو ان چیزوں سے نا سارا وہ ڈیلے آ جاتا ہے جیسی ڈیلے آتا جاتا ہے ٹھیک ہے ویسے ہی آپ کو اس میں فوری طور پر وہ نظر آ جاتی ہے کہ میل آف آئیڈی ہے کہ انہوں نے یہ یہاں سے میل آف آئیڈی کی طرف بات نکلتی ہے سیمیلرلی یہ ہوتا ہے آپ نے اکولر اکاؤنٹ کو ایم ایف آئی آر سے اکولر اکاؤنٹ کو اور میڈیکل اکاؤنٹ کو آپس میں آپ نے فائنڈ آوڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں ڈیفرنس کیا ہے سپوز آپ نے ایف آئی آر پڑھی ایف آئی آر میں رول اٹریبیوٹڈ ہے کہ اس نے جی سو زوردار لوئے کا راڈ اس کے سر میں مارا اب سپوز آپ کے ملزم پہ یہ ہے رول اٹریبیوٹڈ کے سر پہ لگا آپ نے جب نقشہ مضروبی دیکھا تو اس کے سر پہ کوئی انجری ہوئی نہیں تھی آپ نے جب ایم ایل سی دیکھی تو وہاں میڈیکل ریپورٹ میں بھی اس کے سر میں کوئی انجری نہیں جب اس کے سر میں انجری نہیں تو وہ افینسی میڈ آؤٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر انجری ہے وہ کہہ رہے جی راڈ مارا جبکہ وہاں پہ کوئی شاپ ایج آ جائے گا یا کوئی اور اس طرح کا کمریڈکشن آئے گا تو آپ میڈیکل سے اکولر سے اور میڈیکل سے فائنڈ آؤٹ کر کے بھی میلہ فائیڈیز میں نکال سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ بیسیکل یہ تھا ہی نہیں اچھا اس میں جو آتی ایک اور میلہ فائیڈی کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ایک اور اینیمیٹی بٹمندی پارٹیز یہ کب ہوں گی یہ ساری چیزیں جب آپ اپنے کلائنٹ کو بٹھائیں گے تسلی سے آپ کو پتا ہوگا کہ کیا کیا ڈیفینسز ہیں آپ کے آپ پری ریس میں کیا کیا گرونڈز لے سکتے ہیں جب آپ کو پتا ہوگا تو پھر آپ اس کو لے سکیں گے ان گرونڈز کو اب آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان میں آپس میں اینیمیٹی کیا ہے تو وہ پتا چلے کہ جی کہ پہلے بہن کو ڈیبوس ہوئی ہے پہلے فیملی ایشیوز چال رہے ہیں سیبل اٹیگیشن چال رہی ہے اس سے پہلے ایک اور ایف ای آر ہے اس طرح کی جب آپ کے پاس گرونڈز ہوں گی جتنی آپ کو پروف ڈاکومنٹس ایف ای آرز دعوے کی کاپیز یا باقی کوئی اس طرح کا ڈاکومنٹ ملتا جائے وہ کلیکٹ کرتے جائیں وہ کلائنٹس سے لیں یاد رکھیں کبھی بھی پری ریسٹ ویل آپ جلدی میں نہ لگائیں پری ریسٹ اور آفٹر ریسٹ میں بہت بہت ڈیفرنس یہ ہے کہ پری ریسٹ میں ایفی ڈیوٹ لگتا ہے ایفی ڈیوٹ کیا ہوتا ہے the contents of the petition are true to the best of the my knowledge وہ کیوں کرتا ہے وہ اس لیے کہ آپ نے جو گرونڈز پری ریسٹ میں نہیں لیے وہ آپ آفٹر ریسٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہوتے ہی جیل میں ہیں صرف وقالت نامات ہے اس کی بیسٹ کے جو ریلیٹیوز نے بتائی ہوتی ہیں کونسل کو تو وہ کر دیتے ہیں اس لیے اس کے اندر لکھیوں میں گرونڈز کی ویلیو نہیں ہوتی لیکن پری ریسٹ میں آپ کے ڈیفنس کے گرونڈز کی بہت ویلیو ہوتی ہے آپ نے ایسا کوئی گرونڈ جو آپ کو available تھا اور آپ نے اس میں نہیں لیا تو وہ بعد میں آپ agitate کریں گے تو آپ کے لیے issues create کرے گا اگر دوسری سائیڈ سے کوئی جاگتا ہوا وکیل ہوا تو وہ آپ کو کبھی بھی اس پہ کھیلنے نہیں دے گا اسی طرح آپ جب انہیں بٹھائیں گے بٹھا کے ان سے animیٹی کا پوچھیں گے کہ animیٹی کیا ہے تو آپ ان سے سارا یہ جتنا آپ کا مواد ہوگا آپ collect کر لیں اور collect کر کے آپ اس میں آپ اپنی file میں لگائیں گے اور animیٹی بھی malefidly کسی کو involve کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ground ہے کہ اسی کی وجہ سے سابقا دشمنی ہوتی ہے یہ وہاں پہ موقع بھی موجود نہیں ہوتا اور یہاں involve کر لیا جاتا ہے اسی طرح اپنی file by party is a bird dust ground ہے کہ آپ موقع پہ موجود ہی نہیں تھے اچھا اب یہ ہوگا کہ موقع پہ اگر موجود نہیں تھے تو آپ کہاں تھے آپ کو proof کرنا ہوگا اور وہ interested distance between the place of occurrence اور آپ کی موجودگی کی جگہ وہ بڑی important ہے کہ دیکھیں suppose یہاں سے آپ کہتے ہیں میں تو کچیری میں نہیں تھا میں تو جناب مریڈ حسن یا صدر میں موجود تھا اب مریڈ حسن اور صدر میں بائیک پہ بندہ دو چار دس منٹ میں آتا جاتا ہے یعنی ہو سکتا ہے اہم ممکن ہے کہ یہ وردار ڈال کے وہاں چلا کیوں تو آپ نے جب لی ایف الے بھائی کرنی ہے تو وہ strong ہونی چاہیے وہ strong اس وقت ہوگی جب آپ کی presence وہاں پہ موجود نہیں ہوگی آپ کی presence کسی اور جگہ پہ موجود ہوگی اب یہ بھی میلہ فائیڈی شو کرے گی اس میں اس میں آپ ground یہ لیں گے کہ میں یہاں پہ نہیں تھا لیکن اس کو آپ کو prosecution کو وہ سارا material provide کرنا پڑے گا ایک بات میں زمنن آگئی ہے جو شاید میں بھول جاؤں تو میں اس لیے پہلے کرنا چاہ رہا ہوں ہمیں basically ہم لوگ pre-rest move کر دیتے ہیں لیکن pre-rest سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے pre-rest کا basic مقصد کیا ہے کہ جو innocent ہیں victims وہ اپنی innocence ثابت کر سکیں انہیں liberty دی جائے کہ وہ جائیں تھانے میں جائیں اور prosecution کے پاس جا کے وہ اپنا اپنے آپ کو innocent prove کر سکیں ہم کیا کرتے ہیں pre-rest bail یہ بڑی اہم بات ہے pre-rest bail لگوا دیتے ہیں لگانے کے بعد ایک تاریخ پر ملے اس کے بعد پروائی نہیں ہوتی وہ جو documents دیتے ہیں اس دوران ہم defense نہیں بنا پاتے اپنا suppose pleia philip آئی ہے previous animity ہے آپ کا جو بھی defense ہے وہ جا کہ آپ prosecution میں بقاعدہ application move کریں sho کو دیں وہ نہیں سنتا تو superior کو move کریں اور انہیں بتائیں جی کہ میرا یہ defense ہے اپنے suppose pleia philip آئی ہے تو وہ جہاں پہ آپ موجود تھے وہاں پہ موجودگی کا ثبوت دیں وہاں سے لوگوں کے affidavits لا کے prosecution کو دیں اچھا یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ہم میں نے دیکھا کہ اکثر وقلہ آکے honorable court کو bail کے وقت یہ ساری چیزیں provide کر رہے ہوتے ہیں جبکہ honorable court کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا یہ جتنی چیزیں ہیں وہ honorable court جو ہوتی ہے اسی وقت واپس کر دیتی ہے کہ یہ جا کے prosecution کو دیں آپ نے اپنا defense prosecution میں دینا ہے ہمارا success rate bail میں یا criminal میں زیادہ کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس case آتا ہے تو ہم اس کا defense بناتے ہیں ان سے history لیتے ہیں ان سے ساری detail لے کے defense بنا کے انہیں prosecution کے پاس بھیجتے ہیں with proof اب with proof جب prosecution کے پاس جاتا ہے suppose sho entertain نہیں کر رہا تو ہم اوپر speeder کو sp cpo صاحب rp صاحب کو application move کر دیتے ہیں ڈیپیو صاحب کو اب وہاں پہ بھی suppose نہیں لگتی تو ہم اس کے لیے buy say move کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں buy say m g کہ یہ ہمارے defense ہے اس کو صفحہ missile پہ کا حصہ نہیں بنا رہا آئی ہو تو جب یہ بناتے ہیں آپ buy say move کریں گے سی پیو کو دیں گے application جب speeders کو دیں گے تو یہی police کی mail of ID show کر دے گا کہ آپ کا defense اچھا یہاں جب آپ نے یہ دیا ہوگا نا سارا defense یہ ساری چیزیں provide کی ہوں گی ارپیو سی پیو ڈی پیو کو یا prosecution کو یہ provide کی ہوں گی تو پھر وہ دونوں صورتوں میں دیکھیں ایک صورت یہ ہے کہ آپ sho کو جا کے stamps provide کرتے ہیں آئیو کو provide کرتے ہیں وہ entertain نہیں کرتا کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ دوسری سائٹ پہ ملے اب وہ جب entertain نہیں کرے گا تو پھر آپ sp صاحب کو application دیں گے superior جو بھی ان کا بنتا ہے ان کو application دیں گے وہ بقاعدہ diaryن number ہوگا اچھے دونوں صورتوں میں suppose وہ آپ سے agree نہیں بھی کرتا تو وہ missile کا حصہ تو بن جائیں گے نا inquiry report بنے گی وہ missile کا حصہ بن جائیں گے suppose ایسے بھی نہیں ہوتا تو اس صورت میں دیکھیں ہماری جو pre arrest میں سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم honorable court سے سارا relief لینا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن honorable court کو missile میں کوئی چیز provide نہیں کر پاتے honorable court آپ کی ہاتھوں سے لے کے کچھ نہیں دیکھے گا honorable court نے جو کچھ دیکھنا ہے suppose آپ نے وہ application move کر دی نہیں ہوئی آپ نے بائی سے لگا دی بائی سے لگانے کے بعد وہ حصہ بن گیا اس سے انہوں نے agree نہیں کیا لیکن missile میں لگ گیا اور اس نے بتایا جی میں نے agree نہیں کیا پھر police کو investigation کو prosecution کو پھر اس میں دینی ہوں گی reasons کے کیوں انہوں نے آپ کے defense سے بلیٹ نہیں کیا یا آپ سے differ کیا تو کس base کو انہوں نے differ کیا یہ بہت important factor ہے جو ہم اکثر lose کر دیتے ہیں ہم اپنے cases میں یہ نہیں کرتے اور یہ pre arrest کا golden period ہم ضائع کر دیتے ہیں ہمارے پاس کتنے دیگر وقلہ سے لوگ جب ہو کے آتے ہیں تو ان کا defense ہی نہیں بنا ہوتا ہمیں وہ کہتے ہیں صبح argue کر دیں بھئی کیا argue کریں ہم آپ نے missile میں کچھ دیا ہی نہیں ہے پھر جب آپ honorable court میں appear ہوتے ہیں وہاں پہ جاؤں گے آپ اپنے consul اپنے جو client ہوتا ہے اس کے متعلق جب بات کرتے ہیں تو آپ پھر honorable court کو کہتے ہیں ذرا missile ملائزہ فرمائیں honorable court pre arrest کے لیے آپ نے سنا ہوگا نا وہ کہتے ہیں ریکارڈ لے کے ہیں ریکارڈ بیسکلی کیا ہوتا ہے پھر جیس میں ریکارڈ کو investigation ہوتی ہے جو پولیس missile منگواتی ہے اور وہ پولیس missile منگواتی ہے اب اس میں ایک اہم بات جاں بھی ہے کہ پری جیس جب آپ move کرتے ہیں اپنا defense دیتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ date میں argument سے پہلے ایک دفعہ honorable court سے request کر کے وہ missile دیکھ لیا کریں پولیس missile کے پولیس missile میں زمنیاں کیا ہیں investigation کیا لکھی ہے انہوں نے یہ ساری آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا suppose آپ کو اکثر پولیس والے غلط بیانی کرتے ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں انہوں نے یہ یہ proceeding کی ہے لیکن وہ کرتے نہیں آپ بول جاتے ہیں تو وہاں پہ شرمندگی ہوتی ہے court کہتی ہے جی آپ کی تو اس طرح کی کوئی چیز یہاں پہ record میں موجود ہی نہیں تو آپ پہلے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے suppose اگر اس نے آپ کو proper follow نہیں کیا آپ پھر court سے بتاتے ہیں جی کہ میرے پاس یہ یہ defenses ہیں میں نے ان کو provide کیے لیکن انہوں نے missile کا ایسا نہیں بنایا تو یہ defenses اب میں سپیریئرز کو دوں گا اور میں missile کا ایسا بناؤں گا لیکن ہمیں اختیارات کا سمجھنا بڑا غلوری ہے ہمیں اب یعنی prosecution کا investigation کرنا honorable court کی ذمہ داری نہیں ہی honorable court نے صرف decide کرنا ہوتا ہے جو ان کے سامنے record available ہے اس کے مطابق یہ decide کرنا ہوتا ہے اس میں humble submission میری تمام دوستوں سے یہ ہے کہ آپ کے پاس جو client تشریف لاتا ہے اس کے rights protect کرنا اس کا حق ہے آپ کے فرض ہے اور اس کا right ہے یہ اور یہ امانت میں اس کی امانت ہے آپ کے پاس آپ اسے بہترین انداز سے مشورہ دیں گے اس پہ ہر case پہ منت کریں گے تو اس کا defense منے گا defense made out ہوگا تو اس کے لیے plea of alibi یا دیگر کوئی بھی آپ چیز یہاں پہ دیکھیں گے تو اس کو آپ prosecution کو دیں گے prosecution اس پہ decide کرے گی investigate کرے گی اور میں نے honorable court کو آپ رچپسٹ کر سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ دیا ہوئے اس پہ decide نہیں ہے اس پہ اس کو investigation کرنے دیں پھر وہ آپ کو اس پہ date مل جائے گی investigation کرے گا آپ اپنے آپ کو approve کریں گے اب یہاں پہ free arrest کا آپ اندازہ لگائیں اتنی importance ہوتی ہے کہ three forty two یعنی جب trial conclude ہو رہا ہوتا ہے تو ملزم کی statement لی جاتی ہے under section three forty two CRPC ٹھیک ہے اس میں بھی وہ آپ نے جو record اس وقت اپنے اس میں لگایا ہوتا ہے نا تو اس کا آپ حوالہ دے کہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے اس وقت جے جے defense دیا تھا میں نے جے جے کیا تھا اور آپ نے اگر اس وقت اپنے defense میں کچھ نہیں دیا ہوگا تو آپ کو وہاں پہ اس stage پہ کوئی فائدہ کسی قسم کا نہیں ہوگا suppose four eighty nine four eighty nine F میں آپ کو بتا ہے کہ mere registration of FIR جوتی ہے وہ offense made out نہیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اس پہ اس کی conditions ہیں آپ suppose وہ کہتے ہیں جی کہ میرا اس سے میں نے چیکس دیئے تھے جی کہ اس نے مجھے فلاں property میرے hand over کرنی تھی میرے نام لگوانے کی وہ نہیں لگوائی اس لیے چیک آپ نہیں ہو سکتے اب آپ کو کیا ہے کہ آپ اورلی کہتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا آپ یہی ساری اپنی story لکھیں application move کریں application میں وہ اس پہ decide کرے گا prove آپ نے prosecution کو دینے جن پہ ultimately جا کے آپ جرہ بھی کر سکتے ہیں جب جرہ ہوگی آئیو آئے گا تو آئیو کو آپ کہیں گے جی کہ اس نے آپ کو یہ application دی تھی اس نے اس وقت دیئے فیلپ بھائی لی تھی اس نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری previous animity ہے اس نے بتایا تھا کہ medical ground یہ اس طرح نہیں بنتا تو وہ کہے گا جی نہیں مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائی کیونکہ آپ نے سے زبانی بتائی ہوگی جب آپ inquiry میں یا بائی سے میں یا spurious application دے کے وہ record کا حصہ pre-rest میں بنوا دیں گے ٹھیک ہے تو پھر وہ اس سے باہر نہیں جا سکے گا وہ اس سے تو انکار نہیں کر سکے گا نا کہ یہ application کیونکہ وہ missile کا حصہ بن چکی ہوگی اس کو پھر honorable court میں provide کر کے آپ اس میں اپنا prove اس میں سارا جو بھی ہے وہ لے سکتے ہیں اچھا اس میں اب further جو اب latest کافی ساری development ہوئی ہیں کہ benefit of doubt جو ہوتا ہے اس کا فائدہ pre-rest میں بھی ملزم کو ملتا ہے میں judgment score نہیں کر رہا time کم ہوتا ہے میں judgment ساتھ ساتھ جو آپ screen پہ چلنی شروع ہو جائیں گی judgments ہر issue پہ آپ کو وہاں پہ judgment provide کر دی جائے گی screen میں اسے آپ note کر فرما لیجئے گا تو benefit اب latest development کے مطابق یہ ہے کہ benefit of doubt جو ہے bail stage پہ بھی دیا جا سکتا ہے اس میں جو basic judgment ہے وہ nineteen ninety five scmr 387 ہے اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ bail کو as a punishment bail جیسے right کو as a punishment with help نہیں کیا جا سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کل یہ ثابت ہی نہ ہو اور یہ ثابت نہ ہو تو اس کو یہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ جو اس کے سزا ہوگی یہ کل بری ہو جاتا ہے تو یہ جتنا عرصہ جیل میں رہے گا وہ کیا ہوگا ابھی ایک principle نیا بھی آیا ہے اور principle جس پہ آج کل بڑی honorable supreme code میں discuss ہوئی ہے کہ bail not jail کہ یہ بہت ساری چیزیں جو آپ pre rest میں argue کر سکتے ہیں کہ jail اسی صورت میں جب یہ ساری elements میں نے آپ کو بتائے کہ آپ کے ہوں گے تب جا کے آپ اس پہ آپ argue کر سکیں گے اپنی bail کو اور یہ سارے argument آپ نے اپنے process میں لینے ہیں اب میں آپ کو اس حوالے سے جو ایک اہم بات ہے یہ بھی خیال رکھیں کہ rule rule of co accused کیا ہے دیکھیں کہ کتنے accused تھے کتنے کی bail ہو چکی ہے ان کا دیکھیں کہ ان کو کس court سے کیا relief ملا ہے اگر وہ ملا ہے تو آپ rule of consistency کے طور پہ اسے بھی اس میں use کر سکتے ہیں اور اس میں یہ کہ میں اسے conclude اسی حوالے سے کروں گا کہ اب میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی جلدی میں bail نہ لگائیں کسی کی bail بھی جلدی میں نہ لگائیں آپ بیٹھیں بیٹھ کے ان سے record طلب کریں اور record طلب کر کے آپ ان نے بٹھائیں اور index بنا کے honorable code کو provide کریں documents جتنے آپ کے defense document ہیں وہ آپ کی bail petition کے ساتھ لگے ہونے چاہیے ابھی میں آپ کو ایک specimen دے دیتا ہوں ویسے تو یہاں پہ یہ ہے کہ ایک طریقہ چل رہا ہے کہ بس simply لکھ دیتے ہیں جی کہ mail of ID اور ulterior motive کے دو ground لیتے ہیں اس میں کوئی detail نہیں بتاتے ہمارے بکلا تو آپ نے یہ کرنا ہے ہمارے office کا یہ سول ہے کہ ہم صرف یہ نہیں بتاتے ہم detail لکھتے ہیں اپنی bail petition میں ہم پورا approve کرتے ہیں کیونکہ honorable code آپ کو پتا ہے ججز یہاں پہ note کرنے کی عادت بہت کم اچھے ججز کو ہے جو note بناتے ہیں ساتھ ساتھ اور پھر بھی بنائیں کہ کتنے notes بنا لیں گے آپ کے arguments میں تو جب آپ نے وہ لکھا ہوگا تو جس وقت honorable code آپ سے agree کر جائے گی تو وہ status آپ کو پتائیں گے جی کہ یہ grounds ان کے لکھ دیں اور اس کے مطابق یہ decide کرنے تو ہماری bail petition بھی آپ کو پتا ہوگا حسن جدون 302 والا جو case تھا اس میں pre arrest آپ کو پتا ہے کہ کتنا بڑا نلیف ہمیں ملا main accuse تھا جسے fire attributed تھا جس کے fatal fire تھا جس کی fire سے خاتون جہاں بھاگ ہوئیں لیکن وہ plea fell by لیا آپ کو پتا ہے اسی طرح pre arrest لگائی آپ نے سب نے وہ پڑھی ہوگی pre arrest آپ اگر دیکھیں تو سات صفحے کی pre arrest move کی ہم لوگ نے سات صفحے کی یہاں ایک ایک صفحے اتنا civil suit نہیں ہوتا تو مجھے وہ اکثر دوست اس بات کا کہتے ہیں اتنا lengthy لکھنے کی کیا ضبط ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ جتنے cases میں ہم لوگوں نے detail provide کی honorable court نے as it is facts کو لکھا کیونکہ honorable court کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ صرف agree کرتے ہیں جیسے ہم ground number one لکھاتے ہیں جی کے میل افائی ڈی کے آر ٹھیک ہے باپ کا مرڈر ہوا دوزار یارہ میں تین مرڈر ہوئے دوزار نو میں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے باپ کا مرڈر ہوا بھائی کا مرڈر ہوا مامو کا مرڈر ہوا وہ dates لکھی وہ ف ای آر کا حوالہ دیا کہ یہ ف ای آر ہیں اس کے اس کے بعد second attack اس پہ جو دوزار تیرہ میں ہوا اس کا لکھا کہ یہ attack تھا اس کے بعد چار ف ای آر کا حوالہ دیا کہ اس کے پولیس نے کون کون سی اف ای آر بن کرائیں جس میں یہ دو میں ڈسچارج ہو گیا اور دو اف ای آر میں یہ بری ہو گیا اور نائن سی کی ون اف ای آر تھیں جن میں ان کا ایر ایس نہیں تھا آپ وہ دیکھیں ان کے ہر ایک کا لگ پیرہ دے کے وہ لکھا کہ پولیس کی انیمیٹی ان کے ساتھ کس طرح ہے کمپلینٹ کی انیمیٹی کا بتایا جی کہ اس کی اس طرح فیملی ایشوز چال رہے ہیں اور ان فیملی ایشوز میں یہ یہ ان کے ساتھ ہے اور اس سے اس طرح کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اپلیکیشنز کا حوالہ دیا کہ فلان ٹائم سی پی او کو یہ اپلیکیشن دیا اپلیکیشن کو دی ہائی کورٹ میں اس نے یوں نوک کیا تو یہ ساری جب ڈیٹیلز اس میں ہم لوگوں نے لکھی تو اس وقت جب جیجمنٹ آتی ہے نا آرڈرز آنربل کورٹ پاس کرتی ہے تو آپ صرف یہ بتانا ہوتا ہے جی کہ پیرہ نمبر فلان میں میں نے یہ منشن کر دیا اب آپ اپنا ڈاکمنٹ پڑ کر رہے ہیں آنربل کورٹ کو ڈاکمنٹ بتا رہے ہیں جی کہ یہ ایف آئی آر فلان وقت میں ہوئی اس کا حوالہ میں نے پیرہ نمبر فلان میں دیا اور یہ انڈیکس میں میرے فلان پیج پہ لگا ہے جب آپ یہ پروائیڈ کرتے ہیں آنربل کورٹ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہتا کہ وہ اس کو سپوس وہ یہاں پہ یہ کہہ دیتے ہیں اس سے ایگری نہیں کرتے یا وہ اسے چھوڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس سے جب ایگری نہیں کرتے اور اسے چھوڑ جاتے ہیں تو آپ جب سپیریر کورٹ میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں جی کہ یہ گراؤنڈ میں نے اس وقت لیا تھا اور اس کا یہ فائدہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کو ڈیٹیل دینے سے کہ آنربل کورٹ کا کام بڑا آسان ہو جاتا ہے آنربل کورٹ کی اپنی رسپانسبلٹی آپ کو پتہ ہے راش اف برک ہوتا ہے اتنا لوڈ ہوتا ہے کہ ججیز سائبان نہ تو نوڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ڈکٹیٹ پراپرلی اس طرح کر سکتے ہیں اب اس کے ساتھ ایک اور اہم بات جو ہماری پیٹیشنز میں ہوتی ہے آپ نے دیکھو گا ہم اپنے گراؤنڈ کے ساتھ جو ہم ڈیفنس لے رہے ہوتے ہیں اس ڈیفنس کے ساتھ سائٹیشن بھی کورٹ کرتے ہیں ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہیں اور سائٹیشن کورٹ کرتے ہیں اور ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ اس سائٹیشن کے مطابق میں بات کر رہا ہوں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ججیز کا آرڈر لکھتے بعد وقت ججمنٹ لکھتے بعد وقت ان کے لیے کتنی آسانی ہوتی ہے ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی اس پہ کام کرنے کی تو مجھے بتائیں نا کہ ایک طرف ایک بندہ آیا اس نے سمپلی آگے دو کران بتائے ایک طرف آپ ہیں جو پورا ڈیفنس پروائیڈ پورا ان کو ججمنٹ لکھ کے دے رہے ہیں ان کے ٹیبل پہ رکھ رہے ہیں تو مجھے بتائیں کس کو لائک کریں گے ججیز اور وہ کیوں نہیں سنیں کہ جب ہر آنربل جج کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک بہترین آرڈر فرمائیں بہترین آرڈر لکھیں تو وکیل کا تو کام ہی ہے کہ انہیں کیس کو ڈیسائیڈ کرنے میں فیسلیٹیٹ کریں تو جو وکیل فیسلیٹیٹ کرتا ہے to the point بات کرتا ہے with facts کرتا ہے with documents کرتا تو اس کو کیوں نہیں انٹرٹین کیا جائے گا اس میں یہ ہے کہ اپنا کیس لاز کا بھی سائیٹیشنز کا بھی حوالہ دیں بیل میں ڈیٹیل لکھیں ہماری آپ دیکھ لیں جو ابھی یہ بیل میں آپ کو اس کے سکرین شاٹ دیں ہم شیئر کر دیں گے یہ بیل آپ دیکھیں جو سات صفحے پہ مشتمل بیل ہم لوگوں نے لکھی ہے سات صفحے پہ مشتمل اس بیل پہ انٹرڈکشن ہے ایف ای آر افینس کیا ہوا یعنی جو ایک آرڈر میکسیمم پاسیبل ہو سکتا تھا نا وہ سارا پاسیبل آرڈر ہم لوگوں نے یہاں فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے اونربل کورٹ کو اپنی پیٹیشن میں ایک طرف دیکھیں آپ کھڑے ہیں دوسری طرف بہت سینئر لائر ہیں اب سینئر لائر اگر کھڑے ہیں وہاں پہ میں میں نے پہلے عرض کیا کہ یا تو آپ بار کے ممبر یا آپ اتنی پرپریشن کے ساتھ جائے نا کہ اونربل کورٹ مجبور ہو جائے ان کا انٹرسٹ ڈویلپ ہو جب آپ اس کے بعد ہوگا کیا کامیاب وکیل وہ وکیل ہے کہ جس کو پہلی دفعہ جب وہ کورٹ میں جائے تو اونربل کورٹ کو اس کا نام نہ پتا ہو لیکن سیکنڈ ٹائم جب وہ اپیر ہو جائے اونربل کورٹ بائی نیم اسے کال کرے تو یہ کسی بھی وکیل کی بہت بڑی کامیابیتی اور بائی نیم اس وقت کال کرتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ وکیل ہوتا نہیں وکیل ہونا ثابت کرنا پڑتا ہے جب وہاں پہ آپ محنت کر رہے ہوں گے پارٹیز آئی ہوں گے کریمنل تو آپ کو پتہ ہے کریمنل پریکٹس تو سٹیج پلے ہے باقی تو ڈرامے ہوتے ہیں سٹیج پلے یعنی فوری طور پہ آپ کو ریبارڈ ملتا ہے آپ جب ڈسکس کرتے ہیں تو سارے پچاس گر میں سبل کیسز میں اتنا ڈسکس نہیں ہوتا کریمنل کیسز میں لڑائی جگڑے وردات ہوئی ہوتی ہے تو گھر میں جاتے ہیں جیسے ہی تو ہر بلدہ اپنے گھر میں بتا تھا جی آج آپ ہمارے وکیل نے یہ کیا ان کے وکیل نے یہ کیا آپ کو سٹیج پلے کا موقع تو تب ملے گا نا جب آپ کا سکرپ تیار ہوگا آپ کو صحیح اس کے ٹو دی پائنٹ آپ بات کر رہے ہوں گے تو آنبل کورٹ بھی ریپیٹیشن نہیں آئے گی تو آنبل کورٹ بھی آپ کی اس بات کو اپریشیٹ کرے گی تو میری ہمبل سمیشن یہ کہ پری ریسٹ پریپیر کرنے ابھی کافی ساری اس میں باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں ٹائم کی کمی ہے جس کی وجہ سے میں نہیں کر سکا یہ باتیں ہم انشاءاللہ مزید اس میں ڈسکس کریں گے کیسز کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور اس میں جو ایک اہم بات بہت اہم بات وہ یہ کہ جب آپ آنبل ہائی کورٹ میں یا ایون آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں پری ریسٹ کروانا جو ہے نا اس کا ایک ہی مقصد ہے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو وہ یہ ہے کہ آپ انوسنس پروو کر سکیں جہاں آپ دیکھیں کہ آپ کی انوسنس پروو نہیں ہو پا رہی اس صورت میں آپ کبھی بھی کوئی اپنے گینسٹ آرڈر نہ لیں ٹائل کورٹ میں ہو جائے آرڈر کوئی بات نہیں یعنی سیشنز کورٹ سے لیکن ہائی کورٹ میں جب بھی آپ دیکھیں تو آپ کبھی بھی میرٹ پہ ڈیسائیڈ اس وقت کروائیں جب آپ کو یہ ہنڈر پرسنٹ شور ہو کہ میں آنبل سپریم کورٹ سے ریلیف لے لوں گا آنبل سپریم کورٹ کی پریکٹس بالکل الگ ہے آپ نے دیکھو کہ وہاں صرف آرڈر سے کی جاتی ہے اور آرڈر میں بات اس وقت آئے گی جب آپ اپنی پیٹیشن میں کوئی بات دیں گے تب آرڈر میں یہ بات آئے گی اس کے علاوہ آرڈر میں یہ بات نہیں آئے گی تو اور وہاں تو بات چلتی ہی نہیں آپ کو بتائیں آنبل سپریم کورٹ میں نو ساڑے ساڑے نو بجے کورٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور دس ساڑے دس بجے کورٹ ختم ہو جاتی ہے منٹوں میں آگے فیصلہ کرتے ہیں صرف آرڈر تک آپ کو وہ روک دیتے ہیں جی کہ اس آرڈر میں بتائیں اللیگیلٹی گیا ہے آرڈر میں اللیگیلٹی اس صورت میں ہوگی جب آپ نے پیٹیشن میں بھی کوئی بات دی ہوگی تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ اگر کورٹ آپ سے ایگری نہیں کر رہی اور آنریبل ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ کا ریلیف نہیں بنتا تو اپنی بیل بڈڑا کر لیں کبھی بھی آرڈر اگینسٹ نہ لیں یاد رکھیں اگر آپ ہائی کو یہاں پہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ آرڈر ایفیکٹ نہیں کرے گا ٹرائل پہ لیکن لا محالہ پھر ٹرائل پہ وہ ایفیکٹ کرتا ہے تو اس لیے آپ اپنے اگینسٹ کو یہ آرڈر نہ لیں جہاں بنتی بیل نہیں بنتی وہاں بڈڑا کر لیں اس صورت میں بیل جانا ہے اور میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے کلائنٹ کو کبھی بھی یہ جب تک ہنڈر پرسنٹ شور نہ ہو ایڈوائز بھی نہ کریں کہ آنریبل سپریم کورٹ میں جائے کیونکہ آنریبل سپریم کورٹ سے بھی اگر وہ بیل خارج کروا گیا تو یہاں سے ٹرائل میں اسے بڑا نقصان ہو جانا ہے اپنے کلائنٹ کا نقصان بچائیں اپنے چند پیسوں کے لیے اسے نقصان نہ دیں اور میری لاسٹ ہمبل سمیشن آپ سے یہ بڈڑا کے ہوپلی میں سمجھا پایا ہوں گا آپ کو کہ بڑی خوشی سے وہاں بڈڑا کریں میریڈ پر ڈیسائیڈ نہ کروائیں وہ بیس میں کبھی بھی جہاں پر یہ دیکھتا ہوں تو آنریبل کورٹ سے ڈیٹن آرڈر اپنے اگرینسٹ نہیں لیتا جب تک یہ شور نہ ہوتی میں سپریم کورٹ میں جانا ہے ایک لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ ایک وہ کہ اپنی فائل پر خرچہ کریں آپ کی جو فائل ہے اپنی فائل پہ ہزار پندرہ سو روپے لگتا ہے اس سے زیادہ بالکل کسی فائل پہ نہیں لگتا آپ کو پتا ہوگا آپ نے بنائی اپنی فائل پہ خرچہ کریں فائل کا پیٹھ بھریں فائل اتنی خوبصورت ہو سب سے پہلے آپ کے نام سے فائل فولڈر ہونا چاہیے جو آنربل کورٹ کے سامنے آپ کا پڑھا ہو جیسے ہی وہ ان کے سامنے ریڈر صاحب پیش کریں ریڈر صاحب کو پتا ہو کہ یہ جدون صاحب کی فائل ہے آپ نے دیکھو کہ ہماری فائل باقی فائل سے مختلف ہوتی ہے ہم جیسے کورٹ میں داخل ہوتے ہیں تو دسمی پچاسمی فائل ہوتی ہے اور ریڈر صاحب نکال کے یوں سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کلائنٹ پر بہت ایفیکٹ پڑتا ہے جب آنربل ججز آپ کو بائی نیم کال کرتے ہیں بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے اور بائی نیم نہیں یاد رہتا ہے اتنے ججز آتے ہیں ہماری نیم نہیں پریکٹس ہوتی ہے نہیں یاد رہتا دو چار دفعہ پیئر ہوں گے تو یاد ہوگا یاد رکھیں جو بندہ دو چار دفعہ پیئر ہونے کے باوجود اپنا نام ہونربل جج کو نہیں بتا سکتا اس ان کو نہیں ان کے مائنڈ میں دلوا سکتا تو سمجھیں کہ اسے اپنی پریکٹس کو پروف کرنے کے لیے بڑی مدد چاہیے بڑی مدد اسے چاہیے وہ کیسے ہوگا کہ آپ محنت کر کے جائیں گے تو اپنی فائل پہ ہزار بارہ سو پندرہ سو خرچ کریں وہ کیسے کریں کہ انڈیکس بنائیں ڈرافٹ کریں پراپر کیس لاز کا حوالہ دیں ڈیفینسز کو ڈرافٹ کریں اور اس کے بعد اس انڈیکس کے بتا سپورٹنگ ڈاکومنٹ لگائیں جتنے بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہیں لگائیں آپ نے میں پھر اسی کیس کے امسال آپ کو تین سو دو والے حسن کیس کے امسال لیتا ہوں وہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کتنی ڈاکومنٹس لگے ہیں ہمارے اور یہ ڈاکومنٹس آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ فرس ڈیٹ پہ آپ کو ریلیف مل گیا ہونوریبل کورٹ سے تین سو دو کا تو نام مشکل ہو گیا یقین کریں ججیز تیار بیٹھیں ججیز دینا چاہتے ہیں ریلیف آپ ہونوریبل ججیز کو مجبور کرنے ریلیف دینے کے اور مجبور ایسے کریں گے کہ وہ جج چاہے وہ چاہے کہ آپ کی بیل خارج کرنی ہے لیکن وہ دیکھے جب آپ کی محنت ہو کے نہیں انہیں میں نے پروائیڈ کرنا ہے یہ سسٹم میں نے انہیں پروائیڈ کرنا ہے وکیل کامیاب وکیل وہ میری بس میں یہ کنکلوڈ اس حوالے سے آپ کو کروں گا کہ اپنی فائل پر خرچہ کریں کتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں آپ کے ایڈفینس میں وہ سارے پروائیڈ کریں ہونوریبل کورٹ کو ان کو ایک ایک چیز کا ثبوت مہیا کریں جو آپ کے پاس ہے صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میرے میل اف آئیڈی پروسیکوشن ٹھیک ہے کمپلینٹ یا اس کی پروسیکوشن کی مہل اف آئیڈی کو صرف ٹیائے دینا کافی نہیں ہے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے تو میری آپ سب دوستوں سے ہمبل سمیشن ہے یہ ابھی پری ریسٹ کے مطلق اور ٹاپک بھی ہم لوگوں نیکسٹ ویڈیو ہمیں ڈسکس کریں گے یہ تو تھا ایکیوز کی سائیڈ سے جب آپ ہوں گے جب پروسیکوشن کی سائیڈ سے ہوں گے تب کیا ہوں گے یہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءلہ ڈسکس کر لیں گے تو کوشش کریں کہ پروپرلی تیار ہو کے جائیں تھانکیو بہر مچ